ہم نے اس کے چھے قویشن کر لیا ہے چھے قویشن کے بعد جو اس کے نیکس قویشن ہیں وہ سیمیلر ہیں جو قویشن جا کر چینج ہو رہا ہے وہ جا کر 14 میں ہے 14 میں دیکھئے y double prime minus 4 y equal x square minus 3 into sine of 2x یہ سوڑا different آگیا ہے right hand side میں trigonometric functions اور polymer functions کی combination ہے تو اس میں دیکھئے trigonometric functions اور polymer functions کی combination ہے اس کا ہم yp کے سرے لیں گے اس کو start کرتے ہیں question number 14 پہلا کام تو کیا اس کا yc find کرنا complementary solution find کرنا اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کا left hand side سے consider کرتے ہیں like ہم لیں گے یہاں پہ y double prime minus 4 y equal 0 اور اس کی جو auxiliary equation ہوگی وہ بنے گی میرے پاس d square minus 4 is equal to 0 اس کو solve کریں گے d square is equal to 4 آئے گا اور یہاں پہ دیکھیں جو d بنے گا وہ positive negative 2 آئے گا تو اس کے روٹ آگے ہیں distinct ہے اس کا جو yc بنے گا جو complementary solution بنے گا اس کا وہ آئے گا میرے پاس c1 e raised to power 2x اور پھر c2 e raised to power minus 2x بنے گا ٹھیک ہے اس کو number 2 کیا دیتے ہیں یہ میرے پاس number 1 بن گیا اب ہے اس کا ہم نے set کرنا particular solution جس کو ہم کیا کریں گے let y p کہہ دیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ right hand side کا function دیکھ کر under trigonometric function under polynomial function ہے وہ quadratic ہے تو quadratic کے لحاظ سے ہم کیا کریں گے ax square plus bx plus c لیں گے into آجا کا میرے پاس sine of 2x چونکہ ہم جانتے ہیں کہ trigonometric function چاہے sine اکیلہ آئے یا cosine آئے ہمیں جب y p کو عظیم کرنا ہے تو ہمیں دونوں لینے پڑتے ہیں sine سے ساتھ ہمیں cosine بھی لینا پڑتا ہے اس کی reason یہ ہے کہ جب آپ left side پہ differentiate کرتے ہیں a دفعہ کرتے ہیں دو دفعہ کرتے ہیں تو sine cosine میں convert ہو جاتا ہے it is possible کہ آپ sine کا ہی function ہے لیکن اس کا جو answer ہے جو particular solution ہے وہ cosine میں نکل آئے اس لیے ہم ساتھ دونوں رکھنے پڑتے ہیں تو پہلا ہے function لیا quadratic a x k plus b x plus c into sine twice اب دوبارہ سے لیں گے یہ quadratic function but with different constants let's say d x square plus e x اور plus f اور into پہلے sine لیا تھا اب لیں گے یہاں پہ cosine of 2x تو یہ بن گیا میرے پاس y of b اب میرا کام ہے اس میں سے جو constants ہیں unknown ہیں a b c اور d e f ان کی value find کرنا اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ جو function ہے اس کو plug کروں گا given equation میں جس میں دیکھیں double time differentiate ہوا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کو دو دفعہ differentiate کرنا پڑے گا یہ جس کو differentiate کرتے ہیں ہم apply کریں quadratic formula apply کریں گے تو دیکھیں اس کو differentiate کیجئے product apply کرتے ہیں یہ بنے گا 2 a x plus b x کا b بن جائے گا اور c والے کا 0 بن جائے گا اور sine of جو 2 x ہے ویسے گا ویسے رہے گا پھر آپ a x square plus b x plus c کو hold کرتے ہیں اور sine twice کو کریں گے تو وہ 2 time cosine of 2 x رہا جائے گا ٹھیک یہ first term بن گئی اور جو second term ہے اسی طرح کیجئے dx کے کا کریں گے تو وہ 2 time dx آجے گا plus e آجے گا into cosine of 2 x رہا جائے گا اور اب اس کو hold کریں گے dx square plus e x اور f کو اور cos twice کو کریں گے تو آجے گا minus 2 time sine of 2 x رہا جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے اس کو differentiate کر دیا اب اس کو اے دفعہ اور differentiate کرنا پڑے گا لیکن چونکہ کافی term بن چکی ہے ہم آسانی کے لئے کیا کرتے ہیں تھوڑا اس کو simplify کر دیتے ہیں تو y p of x اس میں دیکھی میں رہ پاس sine کی terms ہیں وہ اکٹھے کر لیں یہ پہلی والی term اور last term کی sine کی term اس میں sine twice common لے لیجئے تو جو میرے پاس یہاں سے بچے گا وہ کیا آئے گا 2 a x plus b اور last میں دیکھئے یہ minus 2 سے ملٹیپائی کریں گے تو یہ minus 2 dx سکیئر minus 2 ex اور minus 2 f بن جائے گا into آگے میرے پاس sine of 2 x اب جو cosine کی term ہے ایک یہ والی term ہے ایک یہ term ہے اس میں cosine 2 x common لے لیجئے پہلی والی اس میں دیکھئے 2 باہر بھی ہے تو ملٹیپائی کریں گے تو یہ بنے گا 2 a x سکیئر plus 2 b x plus 2 c آئے گا اور second والی میں کیا آئے گا 2 d x plus e آجے گا اور into بن جائے گا cause of 2 x یہ بن گیا y prime اب اس کو اے دفعہ اور differentiate کرنا پڑے گا y double prime نکالی ہے same process apply کیجئے پہلی کریں گے differentiate اندر سے تو یہ 2 a رہ جائے گا b کا 0 اور minus 2 dx کے کریں گے تو minus 4 dx بن جائے گا اور minus 2 e رہ جائے گا اور f والی last کیونکہ constant وہ 0 بن جائے گا یہ بن گیا 2 a x plus b minus 2 d x square minus 2 e x اور minus 2 f آگیا اور sin کریں گے differentiate 2 times cause 2 x آجے گا in the same way second نوع پہ آجئے پہلے اندر differentiate کیجئے 2 a x کریں گے differentiate 4 a x آجے گا plus 2 b آجے گا c والا 0 بن گیا اور plus 2 d آجے گا اور last e والی بھی 0 بن جائے گی انٹو آئے گی cause 2 x اور دوبارہ جب cause کریں گے تو وہ minus 2 اور انٹو اندر کی term ایسے بھی آجے گی 2 a x square plus 2 b x plus 2 c اور plus 2 d x اور plus e اور cause کا ہوگا میرے پاس sin 2 x into minus 2 وہ میں شروع میں لگا دیا minus 2 تو دیکھیں میرے پاس y double بن گیا اس کو بھی ایک step اور کیجئے اور arrange کر لی جو اس کے اندر sine کی terms ہیں like یہ first من رہی ہے اور پھر last من رہی ہے انہیں arrange کر لی جیے پہلے والے بنے گا میرے پاس 2 a آئے گا minus 4 d x آئے گا minus 2 e آئے گا اور last والے میں ساتھ minus 2 ملٹیپائی کرنے کے بعد جو بنے گا وہ minus 4 a square بنے گا minus 4 b x بنے گا minus 4 c بنے گا minus 4 d x بنے گا اور minus 2 e بنے گا into یہ بنے گا میرے پاس sine x اور اس کے بعد جو remaining term cosine کیا رہی ہیں اس میں دیکھ لیجئے میرے پاس یہ second term ہے اور اس کے بعد 2 ہے 2 جو ملٹیپائر آجے گا اور اس term میں کیا بنے گا میرے پاس plus 4 a x plus 2 b اور plus 2 d اور into دیکھئے cause of 2 x آجے گا یہاں بھی دیکھئے sine x آجے گا اچھا اب یہ میرے پاس بنگی y double prime کی value میں plug کروں گا اس number 1 والی کو y double value اور جہاں پہ y آئے گا و y کی value تو میرے پاس جو آئے گا پہلے y ڈبل prime کیونکہ اس کا answer آج ہا چکا ہوئا ہے یہ اس کا answer ہے پہلے یہ plug کروں گا یہ میرے بس بنے گا آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ common وغیرہ کچھ counting نہیں ہو تو آپ اس کو اس formula دی ترتیب پہلے یہ کریں کہ square term پہلے سے دیتے ہیں minus کے 4 a x square آج اور یہاں پہ دیکھئے x کی term ہے x کی term ہے x کی term ان تینوں میں x کامل لے لیجئے بلکہ minus بھی کامل لیجئے اور 7 x ہے یہاں پھر d بن گیا اس کو 2 d کر لیجئے into x بن گیا اور constant آرہی 2 a ہے ٹھیک ہے plus 2 a ہے پھر minus 2 e ہے اس کے بعد minus 4 c ہے minus 2 e minus 4 e من 2 e کر دیتے ہیں اور minus 4 c ہے یہ میرے پاس آگئی into sin of 2 x آگیا plus اب یہ term آجائیں اس میں لکھیں بھر minus 4 dx square ہے اور اس میں جو آرہی x کی term یہ x کی term ہے یہ x کی term ہے اور x کی term ہے 4 a 4 a b a b a b plus 8 a x a x اور minus 4 e x آج اور جو constant آرہی ہیں پہلی 2b آرہی ہے اس کے بعد ہے جی میرے پاس minus 4 f ہے اور 2b دوبارہ ہے تو 4b بن جائے گا اور plus 2d ہے into بن کے مرے پاس cosine of 2x یہ بن کی variable prime پھر minus 4 into y اور y میں nes zoom کی کی ہوئی ہے ax plus b x plus c into sine of 2x اور phir dx plus e x plus f into cosine of 2x is equal to x minus 3 into sine of 2x یہاں تک مول اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ sine 2x coefficient ہے وہ compare کرنے right hand side پہ sine x minus 3 اور left hand side میں ایک side to x term آ رہی اور ایک term آ رہی انہیں arrange کر لیتے دیکھیں پر یہ پوری بھائی 4c بنے اور right side پہ x minus 3 کے برابر آئے گا اسی طرح میرے پاس جو cosine کی terms آ رہی ہیں وہ یہاں پہ ان کو رین کرتے ہیں minus 4dx بن گئی پھر 8ax minus 4ex پھر plus 4b ہے پھر minus 4f ہے اور plus 2d ہے اور یہاں سے یہ term آ رہی اور باہر اس کے minus بھی ہے تو minus 4dx square minus 4ex اور minus 4f ہے یہاں دیکھئی cosine کے term نہیں ہے zero time cosine of 2s کہہ ستے ہیں تو یہ equal to 0 بن جائیں گے تو یہ دو میں ریپس equation آگئی ہیں فردر ہم کیا کریں گے ان equation کو compare کریں گے یہاں دیکھئی ان کو range کریں گے بھی بس بنے گا minus کے 8 minus کے 8 اور یہ x square بن گیا اب آگئے x term یہ x term ہے یہاں پہ ایک اور x term آئی ہے ساتھ combine کر دیں گے یعنی یہاں پہ لیکھیں minus اس میں بھی minus 4 جب کامل لیں گے تو یہ b رہ جائے گا اور b وہاں پہ already ہے تو b 2 b بن جائے گا تو یہ پس بنے گا minus 4 into 2 d plus 2 b into x رہ جائے گا اور جو constant آرہی ہیں 2 a ہے 2 a minus 4 e minus 4 c اور یہ minus 4 c دوبارہ ہے اس کا 8 c بن گئی is equal to right hand side x one time x square x 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 left پہ آرہا minus 4 into 2 d plus 2 b ہے اور right hand side 0 کے برابر ہے اور last constant ھا رہی ہے 2 a minus 4 e ہے پھر minus 8 c is equal to minus 3 بن جائے simplify کر لیجئے یہاں value minus 1 over 8 جو میرے پاس a نکلایا ہے یہاں فضل آپ 2 بھی کاما لے سکتے ہیں یہاں پہ جو b نکلے گا وہ minus d کے برابر ہے یہ ایک other relationship نکلایا ہے یہاں دیکھیں value plug کر دیجئے a minus 1 by 8 یہاں سے آپ simplify کریں گے یہاں پہ کچھ کوئی کوئی مل جائیں گی لیکن یہاں پہ دیکھیں 2 a ہے تو 2 into minus 1 by 8 آجے گا minus 4 e آجے گا ویسے کے ویسے ویسے 8 c آجے گا یہ minus 1 by 4 بن کر دیجئے تو یہ 4 e positive وجہ گی 8 c positive وجہ گی اور minus 1 by 4 ہو جائے گا تو یہاں سے بھی آپ 4 کامل لے کر ادھر divide کر سکتے ہیں یا اس کو 4 سے multiply کرتے تو یہ 16 e plus 32 c equal negative 1 یہ ایک other relationship میں پس نکلائے گا ایک value آگئی دو آگئے relationship آگئے اب میں نے لینی ہے second والی second والی میں پس کیا ہے اس میں دیکھئے جو x term یہ term آگئی ہے یہاں جو بنے گی minus 8 d is equal to 0x square ہے 0x x 0 ہے تو equal to 0 بن جائے گا وہ d نکلے گا 0 نکلے 0 0 آگئے second یہ x term ہے x اور x x ہے یہ بن رہی میرے پاس 8 a x ہے اور یہ بن رہی میرے پاس minus 4 ex ہے اور minus 8 e بن رہی ہے اس کے علاوہ اور x کی term یہاں پہ نہیں ہے اور equal to یہ 0 بنے گی یہاں سے 8 کامل لے drop کرتے جو a بنے گا وہ e کے برابر ہے اور e اور a میرے پاس کتنا minus 1 by 8 ہے اس کا مدواہ کہ e بنے گا وہ میرے پاس minus 1 by 8 کے برابر آج یہ میرے پاس 2 value آگئی d 0 یہاں plug کیجئے d 0 تو میرے پاس بی بی 0 آج بی 0 d 0 اور e 1 بنے گا یہ 2 بنے گا minus 2 تو 32 c is equal to 1 بنے گا اور یہاں سے c بنے 1 over 32 بن رہا ہے کچھ رہتے ہیں constant کچھ value رہتی ہیں اس لیے یہاں پہ بھی constant term رہتی یہ constant term ہے یہ constant term ہے اور یہ constant term آگئی یہ combine کر لیتے ہیں یہ 4 4B ہے اور minus 4F اور minus 8F بنے گا تو یہ مربوس بنے گی 4B اور minus 8F آجے گا اور یہ plus 2D ہے plus 2D ہے equal to یہ 0 بنے گی چونکہ D کی value 0 ہے last term ختم ہو جائے گی تو یہ بنے باکہ یہاں پہ F بنے گا وہ 0 کے برابر آجائے گی c کی mistake ہو گئی ہے یہاں اس کو دوبرا کر لیتے ہیں یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں 2 into 8 جو minus 1 by 8 minus 4 e minus 8 c is equal to minus 3 یہ دیکھیں بس کیا بنے گا یہ minus 1 over 4 بن جائے یہ minus 4 e minus 8 c is equal to minus 3 اب e بھی نکال چکے minus 1 by 8 minus 1 by 4 minus 4 into minus 1 by 8 and minus 8 c is equal to minus 3 8 c کو وہاں لے آئیے اور c کو یہاں بنے گا minus 1 by 4 plus یہ cut کے بنے گا 1 over 2 اور plus 3 is equal to 8 c بنے گا اس کا لی یہ 4 آئے گا minus 1 plus 2 times 2 آج گا اور یہ بنے گا 12 is c کیا لے 30 over 32 ٹھیک ہے لہٰذا اس سے کیا ہوگا ہمارے پاس جو ہم نے زیون کیا تھا 10 ہم نے جو y پی لیا تھا وہ کیا تھا ax square plus bx plus c into sine of 2 x اور d dx square plus e x plus f into cosine of 2 x تو یہ میں پاس a جائے minus 1 by 8 x square b b 0 آیا ہے اور c آیا ہے 13 over 32 into sine of 2 x ادھر سے d جو آیا ہے d کی value آئی ہے میرے پاس 0 d 0 ہے e کی value minus 1 by 8 ہے تو یہ d 0 بن گیا میرے پاس اور یہ minus 1 by 8 into x f 0 آیا ہے اور cosine of 2 x بن گیا تو finally بس کے آگئے minus 1 by 8 into x sine of 2 x plus 13 by 32 sine of 2 x اور یہاں پہ آگئے minus 1 by 8 into x cosine of 2 x میرے پاس y p بن گیا لہٰذا جو میرے پاس solution بنے گا وہ کیا آئے x اور c 2 e کی پاس minus 2 x اور یہاں پہ آپ لگائیں کہ y p x over 8 آگیا یہ دیکھئے sine of 2 x ہے plus 13 over 32 into sine of 2 x ہے اور x over 8 cosine of 2 x بن گیا یہ دیکھئے اس کا answer آگیا کافی lengthy question bena ہے